اچھا آپ نے جیسے باوروس کا کام دیکھا تھا چار پانچ مینے پہلے اور آپ نے پینٹنگ بھی بنائی اور آس ٹین بھی آپ نے اکریز کی پینٹنگ بنائی پینٹنگ بنائی آپ کو بھی اچھی کافی معلومات ہو گئی ہوگی میرے کہ آرٹ کی بارے میں بس آرٹ تھی دنیا دو بڑی ہے تو کون تھا سمجھی تھا دنیا دو بڑی ہے پر کچھ پیری ہیتے چینل رہا چڑھنا پیری کا ہی کچھ معلومات میں کچھ نا کچھ آزمی تھی بھائی مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی لم نہیں تھا یہاں آنے کے بعد ہی معلوم ہوا ہے کم جے سافتتا ہوا گئی نا نا کدھر کنے نا میں مجھے چونک نہیں ہے شہنک نہیں ہے نا برچہ انے گارلوں نے ساڑیا موبائل ہے لیکھی درہ سال پیری موبائل ہے وہ ہانی پھن augmentتے ہیں ہن کو اور گول گمہن ماری ہرچے منہ بدلی سے دیا ہے نہیں نہیں دیا مہ نا آٹھ اصر میں ہیو ہے جو ہسٹری جگیا اگر کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ بروس آرٹس ہے ہی بھی آپ اس کو کیا جواب دیں گے پر یار اتنا بڑا آرٹس ہے وہ خود مجھے یہ بتائے کہ وہ ہے کون جو سر بولتا ہے مطلب جیسے ہر ایک فیلڈ میں گروپ بندی ہو جاتی ہے آرٹ کی فیلڈ میں بھی گروپ بندی آنگی موڈرن لفت دو آرٹس ہے موڈرن مانا سوٹو موڈرن مانا جدید موڈرن اٹ موڈرن انگریزی باتا ہے ہم نے مانا ہے جدید جدید مانا نو ان کاموں سے موڈرن آرٹ کی شکل بلکل میچ نہیں ہوئی اچھا آپ نے کبھی ایسی کوئی دیکھی آرٹ کی شکل آج کی آرٹ کی میں نے نہیں دیکھی کبھی ابھی کی بات ہے کسی نے ایک کیلہ لے کے اس کے اوپر ٹیپ سے اسے دیوار سے چپکا دیا یہ آرٹ ہو گیا اسے ہم کہتے ہیں موڈرن آرٹ بھرائیو کو تصویر داں کے چاہتے لگے کر کیلی پینٹنگ آیا ہے ہی ہی ہاں آئل پینٹنگ آیا ہے کیلڈ رکھا ہے کیلڈ ہو آیا ہے جیرو جاگندو کیلو آیا ہے پینٹنگ کو نہیں ہے پینٹنگ کو نہیں ہے چاہ میں مجھے بھی شک پڑھ رہا ہے کہ یہ پینٹنگ ہے مجھے دیکھو شک پڑھ رہا ہے مجھے اس طرح ہاتھ کا یہ ہنر ہے جس نے بھی بنایا ہے بڑا آلٹسٹ ہے بھئی چھاہر بار کے پیسر دنیا میں تھا ہاں ہم جے ورطو ان کا کم یہ ایک لکھ بھی الا ڈالر میں ورطو یہ کم پاکستان پنجھوی کروڑ روپے میں ہکڑو کیلو انہا ٹیپ ڈالر میں ہم بڑی ہے ٹیپ یا ٹی ہی روپے جیزیاں ہیں سٹھ روپے درجن بار ہاں کے لاغنیوں داری نہیں تھے یہ بہت بڑا آلٹسٹ ہے جس نے یہ بنائی ہے یہ اصلی کیلہ ہے اچھا کیلے کی ابھی آپ کو کوئی اندازہ ہے کتنے کا ملتا ہے ہاں یہ تیسے روپے درجن سے شروع ہے اور ستر اسی روپے درجن ملتا ہے اچھے والا نمبرمن والا جس بھی دوست نے یہ خریدی ہے اور یہ اس سے پہلے کیلہ خراب ہو جائے گا اپنا رنگ تبدیل کر جائے گا ہم جو لگائیں گے آٹ میں وہ اس رنگ کے بعد اس رنگ میں آئے گا پھر بنائیں گے اس سے ڈبل اس کی ٹائمنگ ڈبل ہوگی اس کی زیادہ ہمارے آٹ کی ٹائمنگ زیادہ ہوگی یہ ایک لوگ پینٹر آئے مورڈن آٹ سٹائی ہوگی انہیں آڑا مارک روٹ کو کاشو میشور بینڈنگ ہے ہر بینڈنگ ہونے جی انہیں ہی سٹائل میں ہوگی آئے منہ بہ کرنا تقریبا ہونگا ہے پیتے جی تاہی سو پہا بلو آئیں یلو پیری سب پیلو کہلہ ہے پو متھا آئی ترو بلو کہلہ اس کے بارے میں تو ہمیں یہ کہوں گا کہ اس طرح ہم بھی بنا لیں گے لیکن آپ بیچ سکتے ہیں اب کوئی لینے والا ہوتا ہوں ہم پھر سہل کرا کے دیں گے ہاں باز خوبصورت ہے ہاں کہیں کہیں یہ چار رنگ پچیں ہیں یہ درنگ ہیں ہاں ہی کم دا ہوں روز ہیتے اسپطال میں ہم کھریاں پہنو تے بے بہ کلر ہلایاں ہن جو یلو کلر تیز ہے تھوڑو ہلکو یلو ہے بلو تھوڑو تیز ہے ہلکو لائٹ بلو ہے یہ ساگیوں ہم پان کھریاں پہن پیچن میں پہنو تے کائم آتا ہوں نہیں ہے یہ پندرہ سورہ ہم سار دیندہ بھی ہوں یہ انٹی کنٹن کی قیمت ہے تقریباً ساڑھ چار کروڑ دارال میں سہرکار کروڑ بھائی میں بنا دوں گا پاکستانی ساڑھ چار کروڑوں میں لے لینا ساڑھ چار لاکھ میں ساڑھ چار لاکھ میں اور بھی ریعت کر دیں ہی تب ہی جگو کم پیوہ ہی تے دہمنٹی جو ہے برشی چار ہی لے اللہ ہے چار ہی لے اللہ ہے چار ہی لے اللہ ہے پیس سوئے ہمارے ملکان نیشی ہے چھے کھاناں چیپ گرگاں آن صرف شاؤں کو یکیر آن ملکان پیس ہو بھار دیں ایسا ہی دوسرا آٹسٹ ہے اس کا نام ہے بارنٹ 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 نیومنٹ اس کی بھی قیمت تقریباً چار کروڑ ڈالر سے اوپر ہے اور وہ ربنیاں اس کی قیمت صدی ہے اس میں کچھ محنت لگ رہی ہے مجھے لیکن ان کی بنسبت پہلے والوں کی کچھ لگ رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہیں کوئی مشکل نہیں ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم یہ آپ کو میں خود بنا سکتا ہوں بس رگو نکی نہیں چھلی ایلائن کون آئی کھلی چھڑی بھائی چھڑی بھائی تا آن مطابق سید ایلائن کھلی بھائی بس خوشی بھائی افسوس بھائی بھائی اصلا ہی دی مہینہ تکا ہی ہے آئے تو بھتی تھی بھائی بھائی ہی ہی کھالی رگو پھلے پھلے ننگ کر رہے ہیں ایلائیں گے ہماری بھی یہ جائے گی تو یہ نہیں لیں گے لوگ پہوئی چھا کھال دایا ننکی اوہ ہم تا آگا کھال دایا کیر وچ لائی کیر چھوک عبار اس پینٹنگ کی قیمت تقریباً گس لاک ڈالر کم سٹھو کھال ہے پیڑے ساتھ کالر سٹھو ہے ایلو تاں پانی مجھے پتہوں کے پیسے جانا کبر میں مان دے یہ تھی یہ تیارہ دہر پہنے کے لیے مانے یہ شیشو نظر پہنگ باکہ جنہ دہر نیا آگے پتہ کو داؤنے دے سے دو کرے اٹھائیں میں پینٹنگ دو کو انہیں آر سی لگی بہیا یہاں دے یہ کوئی پینٹنگ ہے یہ تو انہیں نے اٹھا کے شیٹے لگا دی ہیں رنگ برنگ شیشے کھڑے کر دی ہیں ایسے تھوڑی ہوتی ہے پینٹنگ پلین کاغذہ پر ماں کے نظر نہ تھو جی آئے یہ ترو ہی پینٹنگ آئے یہ ترو ہی ہوتا ہے نظر اچھے تو انہیں یہ اندر ہوں نظر نہ تھی چھا آئے چھا نہیں چھا آئے کاغذ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس میں میں کہتا ہوں جیسے کوئی تصویر اس سے نکال دی ہے یہ بھی کروڑوں میں گئی ہے آپ پریشان ہو گئے ربتا ہوں یار میں تو حیران ہوں اگر اتنے چیزوں اتنے تلے پیسوں بھی یہ چیزیں جاتی ہیں مشروب آرٹیسٹ ہے ان کا نام ہے جیکسن پولاک ان کا طریقہ طولہ چینج ہوتا تھا یہ کیا کرتے تھے پینٹنگ کینوس پر ہوتا ہے شیٹ ہوتی ہے جو اسے لیٹا دے 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 وہ ان میں پیجمہ سوی مدی ان کے پیجمہ لٹھ میں جے کاشے ملے ان کے روگرم کے گوڑے آئے ہی ہاریں دے یہ ہار بیا کاشے چھنڈ آندو چھنڈ آندو باکتا کیا چھنڈ آندو ہنگوں جی کی میں سب نینے کا آنیوں یہ ہے stars 235 234 میلion ٹال 215 نہیں ان میں опыт پیج learned رانگ наши روگاں لیلکو نظر ambigu لکی رہوں جی تار ہون پانہ سندہ سندہ ظاير جی یہ چکو پ возможно اس نے ایک اکس لیا ہے دنیا کا کہ کچھ لوگ ایسے فس جاتے ہیں معاملات میں جیسے اس نے ایک شدید ترین بوران جال کٹھن چیزوں کے اندر نیچے لوگوں کو فسے ہوئے گرے ہوئے دکھایا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ زیادہ پہتر جانتے ہیں دیکھو میں ہے کچھ بھی نہیں بس اس طرح کیا ہوا ہے اور رنگ بڑے ہوئے ہیں موصر اس طرح میرا کہنے کا یہ کہ اس طرح تو ہم بھی بنا سکتے ہیں دنیا تو کتی یہ بڑے آرٹسٹ ہیں جیکسن پولاک بڑا آرٹسٹ ہے جیکسن پولاک اس کو ارٹسٹیوں میں ارٹسٹیوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے ایک لو تھا کو ایک لو پروفیزر ہو آٹ لوگ انہیں چھاگی ہو جو اسے کارلج میں پڑھائیں گے وہ ریالسٹک کم پڑھائیں گے تو یہاں اپنے بھی پینا تھا ایک کرم پینا تھا اس میں رائے میں سو کنٹنگ بنائیں گے ہزار بنائیں گے اس میں دار دردے ایسے ہی لگیں گے اس میں اس کو کٹا اس کا فوٹو دیا قریب سے انہوں نے اٹکروں کا دیا انہوں نے فوٹو کر دیا انہوں نے کلاس میں ایک رجیٹ کو دائیں گے باہران کا پچھیں چیئی تاہم اگردہ انہوں نے اتاہم اچھاتا نظر دے جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس کو پینٹنگ کو غور سے دیکھیں اس کی سائیڈوں میں اور اس کے ذربان میں آپ کو انسانی چہرے نمائیہ نظر آئیں گے جب آپ غور سے دیکھیں گے پھر آپ اس کو تھوڑا ایسے کر کے دیکھئے تو آپ کو یہ باقاعدہ لگے گا کہ اس ایک جال کٹھن جال کے اندر لوگوں لوگ فسے ہوئے ہیں یا ان کو باندھا ہوا ہے ایسا ہے ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن آپ خود دیکھئے گا دیکھ کے پھر کمنٹ کیجئے گا عدنان بھائی کو بتائیے گا کہ میری رائے میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس میں صحیح غلط کچھ نہیں ہے مقصد آپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مقصد ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کی نظر پر ڈیپینٹ دے اب بنانے والے پر یہ ڈیپینٹ نہیں کرتا کہ آپ اس نے بنائے سیکھیں وہ میں نے پینٹنگ بنائی پیچھے کیسی ہے کدھر ہے پینٹنگ اب میں بناوں گا پھر آپ کیا کریں گے دیکھنے والا کیا کرے گا میں نے بنائی یہ آپ کا کام ہے آپ کو بہت روز بھی نظر آسکتا ہے اس پینٹنگ میں آپ کو کوئی بھی نظر آسکتا ہے یہ صفائی ہے اس سے نا لیکن یہ ادھر تھوڑی سی ہے اس کی مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے یہ مورڈر آٹ یہ ہی ہے مطلب آپ یہ اس کو گیلی میں جب انسان جاتا ہے ابھی آج کل کے دور میں گیلی میں جاتا ہے آپ نے اگر چشمہ یہاں پہ رکھ گیا آپ بھول گئے سو لوگ وہاں سے آئیں گے یوں دیکھیں گے اس کو میکنفائی گلاس لے کہ واہ ہے کیا آرٹ ہے کیا زبرزہ آٹ ہے یہ نہیں کہا کہ مورڈ بھائی اپنا چشمہ گگتی سے بھول گئے وہاں یہ ہے مورڈر آٹ سے میں سمجھ گا میں سمجھ گا ہاں کہا انہیں شے کہ انہیں استاد بارے کم ساں یا پانجے کم ساں تاں جاں جاں ہی استاد بارے کم ساں انہیں کم ساں کی درست ہوتاں آپ انہیں نظر یہ اچھا ہے کہ بارے میں آہاں شے اے لکھیا جاستے ہیں بہترین جاستے ہیں تائیں باز مانائی بہترین جاستے ہیں اور کونی علاقہ شہر پسند کریں گے اوکے کام ہے انہیں جو سٹھو لگو انہیں جو ہوتا ہے یہ کہ سچو سا ہی کم کندار ہے باقی تر جڑو 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 سامیندازیں انہیں پاسے محنت ودیق ہے یہ سائیں جن کم کن پہا انہیں محنت ہے آٹ سائنے کے مجندازیں تا ہی کم جکو ہے لو کیوں پہے آئیں وہاں شہر جاں ٹھائن تھا وہاں سب کو مانو باہر لے کے کھنیاں گیاں رکھن دا انہیں گیا لینڈ باروں ہی چھائے وہاں چند ہی بھی لیا ہے یہاں خرکوش یہاں دیکھا رہا ہے یہاں کھنی سجے والے مانو چھنیاں جاں گیاں رکھنے انہیں چند ہی شکل کے لیاں سنجھانی لے وہاں بھی یہاں پہ سوچیں تو چھائے کچھ کونے یہاں تک بہر کارٹون رکھے اٹھان راندی کا کھلونا باراں یاں دیکھو اگر آسانی آسانی والا تو پھر یہ ہے کوئی چیز اٹھا کے اور اس کو رکھو اور بس جہی سے مل جائے کہیں سے بھی مل گئی اٹھا کے رکھ دی تو بس یہ یہ آسان بہت ہے وہ مشکل ہے اس میں محنت بہت ہے اور یہ جو مختیار نے جو پینٹنگ بنائی ہے یہاں تک تو مجھے کام سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی چلو اس نے اپنا سینڈی لوپر کو دیکھ کر اور اس پر رنگ بنا لیے اور محنت کر لی تو اب جو یہ نئے آٹھ آئے ہیں جی یہ دیوار کے اوپر شیٹیں لگا کے اور پینٹ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پینٹنگ ہے یہ تو کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ تو بلکل بیکار ہے مانگیاں مانا سمجھائیں دی چاہاں چھے آفتے گتھا گاں ہم اس کے روڑ کو پھرکوانتا چھے قیمت پھرکوانتا چھے کھانتا چھے منا یہ شیٹ وٹھے انگے تو انگے منا بانیاں کون تا دے پیسا وٹھے انگے پیسا مانا بچان جے ساپسان تھا کہ گھاں ٹیکس نہ لگے کہ تے پھاسو نا روبرو وہ روبرو پا جے محباب جی پر اوٹھے تو ہیتا میں اوڑا پیسو بانیاں نہ کتے کٹو کی چھے نہ کتے ٹریس تے اب میں بلیک مانی کو وائک مانی میں کنو اٹھے لیتے انہوں کہ وہ یہ پیسا میں دید آنیا یہ واپ آ رہے ہیں واپ آ رہے ہیں وہ نا روبرو پا روبرو وائے撚ات سے کراتے وہ بتاک نہیں انہیں پہین کنو پیری کون پانٹھھائی موسیقی موسیقی